شادی کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اصلی ذمہ داری تو سالی ڈیورس کے بعد بڑھتی ہے یہ کوئی نہیں بتاتا مہنگائی کے زمانے میں ہم نے سیکنڈ ہینڈ کار سنی ہے سیکنڈ ہینڈ پتی بھی سنے ہیں نہیں نا لیکن اب آپ سنو گے اور دیکھو گے بھی کیونکہ آگئے پنجاب دے سپرسٹار پنجاب دے لال گپی گریوال ہمارے ساتھ اس بار بولی وڈ میں ڈیبیوٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے بہت بہت سواگت آپ کا بولی وڈ نصر سب سے پہلے بتائیے کیسا رہا آپ کا سفر پنجاب میں سپرسٹار پنجاب کیسا لگا آپ کو پورا ایکسپیرنس کیسا رہا بہت اچھا رہا ہے کیونکہ کافی دیر سے پلاننگ چل رہی تھی کہ بولی وڈ سے بولی وڈ میں کوئی فلم کریں کوئی اچھی فلم کریں تو یہ اب جے فلم آئی تھی تو ہم نے سوچا تھا پنجابی کے لیے آئی تھی میرے پاس تو مجھے سکرپٹ سن کے اتنی ہزی آئی میں کہا سیکنڈ اینڈ ہسمنٹ کیا انٹیلیجنٹ ٹائٹل ہے سو اس پہ کام کرتے ہیں بٹ اس کو ہندی میں بنائیں گے سو دو سال آ دیئے جی ہم نے اس پہ اچھے طریقے سے مجھے تھا کہ آئیں تو صحیح طریقے سے آئیں نہیں تو نہ آئیں کیونکہ اور بھی بہت طریقے کی فلمیں ہوتی ہیں جن سے آپ انٹری لے سکتے ہو مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا انٹیلیجنٹ اور سنسیبل طریقے کی فلم تھی کہ لوگ کہیں گے یار سمجھداری سے آئے ہیں ایک اچھی فلم لے کے آئے ہیں کیونکہ کنٹینٹ کی فلم ہے ہنڈر پرسنٹ کنٹینٹ اورینٹڈ الیمینی کے اوپر بیسڈ ہے یہ فلم سو وہ سوچ کے یہ فلم بنائی ہے لائن اپ کی ہے اور ہوپ سو آگے جرنی اچھی رہے بات کریں یہ مووی کی تو کومیڈی مووی ہے لیکن اس میں کچھ شاید میسیج بھی آپ دے رہے ہیں الیمینی کے اوپر ہے کتنا ڈیفیکلڈ ہوتا ہے ایسی سچویشنل کومیڈی بنانا اور کیسے آپ انہوں پورا کنسپشلائز کرتے ہیں آپ کے بھی کچھ پرسنل امپورٹس رہے ہیں اس میں بلکل میں شروع سے فلم کے ساتھ ہوں کیونکہ جب سے وان لائنر تھا ہمارے پاس ہم تب سے جڑے ہوئے ہیں اس فلم کے اوپر سے ہمارے رائٹرز یہ ہمارے رائٹرز ہیں ویباب انہوں نے اس کا آئیڈیا لے کے آئے تھے کہ یار ایسی میں سوچ رہا ہوں ایک فلم اور ہمارے ڈریکٹر سمیپ کنگ سو دونوں نے لے کے آئے بٹ مجھے لگا کہ بہت ہی انٹیلیجنٹ کونسپٹ ہے اس پر ایک کام کرتے ہیں فلم کا جو بیسک پلوٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے رشتے جھونڈ رہا ہوں کیونکہ میں ڈیورس دے چکا ہوں اپنی بائیف کو بٹ مجھے اسے الیمنی دینی پڑ رہی ہے اب الیمنی سے بچنے کا دوی علاج ہیں یا تو میری بیوی مر جائے یا اس کی کہیں شادی ہو جائے تو میں اتنا دلیر نہیں ہوں فلم میں کہ میں اپنی بیوی کو مار دوں میں اس کو اڈوائز کرتا ہوں کہ میں ویلن نہیں ہوں ہیرو ہوں تو میں کہتا ہوں پلیس شادی کر لے تو وہ کہتی کہ اگر شادی میں پھر آگے تیرے جیسا مل گیا کوئی یوٹیوبر شاد تو کیا کریں تو میں اس کو بتاتا ہوں کہ یار کوئی اچھا لڑکا میں تیرے کو ڈونڈ کے دیتا ہوں پیسے والا یہ وہ تو میں ٹرائے کرتا ہوں تو میں اس کو الگ الگ لڑکے لے کے آتا ہوں وی آر ٹرائنگ کے اس کی شادی ہو جائے اسی بیچ دھرم جی آ جاتے ہیں ہاں بلکل جی بیچ میں ایکچلی دھرم جی آتے نہیں ہیں مجھے دھرم جی کی ضرورت پڑتی ہے تو میں زبردستی دھرم جی کو بیچ میں لے کے آتا ہوں تو وہ کیسے لے کے آتا ہوں وہ فلم میں دیکھئے دیکھا جائے دھرم جی کے ساتھ آپ کی دوسری بچ ہے ڈبل ڈی ٹربل آپ کی پہلی تھی جس میں آپ باپ بیٹے کے رول کر چکے اس بار دھرم جی کا آپ کی کیسی جوڑی جمری ہے کیا کر رہے ہیں دھرم جی آپ کے ساتھ دھرم جی اس بار میرے باس ہیں جو بہت ہی بہت ہی عجیب قسم کے باس ہیں جن کے شوق بڑے عجیب ہیں رنگین مزاج کے ہیں سو فلٹ کرتے ہیں کافی لڑکیوں کے ساتھ اور دارو بارو بہت پیتے ہیں جوائے کرتے ہیں سو خوش دل آدمی ہیں گیپی جی آپ کی جتنی موویز آئی ہیں ساری بلوک بس رہی ہیں تو آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ اپارٹ فرم دس مووی آپ کوئی اور اپنی کوئی مووی کی ریمیک کرنا چاہتے ہو ہندی میں جٹ جیمز بانڈ ہوگی ہے کیونکہ ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں کسی بڑی ائر لائن میں جلے اس میں بھی وہ فلم ہے میں یہاں پہ بہت سے لوگوں کو ملتا ہوں بولتے ہیں کہ ہم نے وہ فلم دیکھی ہوئی ہے سو کیری اون جٹا میں کئی بار سوچتا ہوں کہ کیری اون جٹا یہاں جٹ جیمز بانڈ کو ریمیک کرنا چاہتے ہیں گیپی جی ان سب دوران جب آپ پنجابی میں بھی موویز کر رہے تھے ان سب کے دوران آپ کے کوئی آئیڈل تھے جن کو آپ دیکھ کے بڑے ہوئے آپ نے سوچا کہ میں ان جیسا بننا چاہتا دیکھیں ہمارے پنجاب میں تو درم جی سے بڑا کوئی ہیرو نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آیا ہے نہ ہی کوئی آئے گا مجھے لگتا ہے سو درم جی سے بہت مطلب شروع سے میں نے پہلی فلم درم جی کی دیکھی اس سے بعد بتا نہیں کتنی فلمیں کیونکہ وہاں پہ اس ٹائم وی سی آر کا جمانہ ہوتا تھا وی سی آر رنٹ پہ لے کے آتے تھے تو وہ وی سی آر والا بھی ساتھ میں شولے فری میں دلتا تھا اگر وی سی آر لے کے جاتے تھے تو وہ پرمنٹ ہوتی تھی کہ شولے تو پانچ چار بار دیکھیں گئی اور آتی ہے فلم سو انہی کو دیکھ دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں سوچا تھا کہ دھرم پا جی کے ساتھ کبھی زندگی میں کام کریں یا ملی لیں سو آج کام کر رہے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے کیسا آپ کا تینہ کے ساتھ کام کرنے کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے کیونکہ تینہ کی پہلی فلم تھی بہت تیار ویرک ہو کے آئی تھی بہت پرپریشن کر کے آئی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے اپنا کام صحیح کیا ہے فائنلی آپ اس مووی کا آپ کا سب سے فیوریٹ ون لائنر یا فیوریٹ ڈیالوگ بتائی میرے تو بیسے بہت سے فیوریٹ ڈیالوگ ہیں فلم ہے سب سے اچھا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے پر اصلی ذمہ داری تو ڈیورس کے بعد بڑھتی ہے یہ سالہ کوئی نہیں بتاتا we wish you all the best ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا بولیوڈ ڈیبیوٹ بہت اچھا ہو thank you so much